کر سکتے ہیں اس لیے اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحا قریشی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحا قریشی صاحب نعرہ تکبید حضرت جاک کے بہنے نعرہ تکبید نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی نحمدہ ونسلی 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 ملا حبیبه القریب اما مات فاظ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی پھر ایک بار حاضریں ہوئی اس علاقے میں سابزدہ صاحب نے برملا کہا کہ حضرت شاہ صاحب سے میری ایک نسبت ہے ایک تعلق ہے ان کی زندگی میں ایک محبت کا رشتہ قائم تھا ان کے خلوص کو میں جانتا ہوں دین کے لیے تڑپ بھی جو ان کی تھی مجھے خبر ہے کیونکہ وہ میرے بہت قریب تھے اور اپنے دل کی باتیں کہتے تھے جب خانوانہ کے قریب مدرسے کی قدا ہوئی اور افتتا ہوا تو میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت ان کے جذبے اور تمنائیں دیکھنے کے قابل تھی یہی شوق ہوتا ہے ایک مومن کو کہ کس طرح دین کو پھیلائے جائے یہی تصور ہوتا ہے ایک سچے انسان کا کہ وہ اپنی سجائیوں کو کس طرح تقسیم کرے اور کس طرح لوگوں کو دین پر لاکر ان کی آنکھ بس ہوا رہے بہت محنت کرتے تھے اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خاشات تھی جو تمنائیں تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور یہ قرض ان کی اولاد پر ہے کہ ان تمنائوں کو پورا کرے ان خاشات کی تکمیل کی محنت کرے یاد رکھ لیجئے ادارے بنانا مختلف جگہوں پر مرکز قائم کرنا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا بڑا مشکل کام اسے جاری رکھنا ہوتا ہے سب سے بڑی بات کسی عمل کو جاری رکھنا ہے میرے نزید تو سوفیہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کہا تھا کہ کرامت کسی نادیدہ واقعہ کہ ہونے کا نام نہیں ہے کرامت یہ نہیں ہے کہ کچھ انہونی بات ہو جائے اور آپ نے یہ تو ہو نہیں سکتی ان کی ہاتھوں سے ہو گئی ہے وہ کہتے کہ اصل کرامت یہ ہے الاستقامہ فوق القرامہ استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے جو نیکی کرو اسے کرتے ہی چلے جاؤں جو اچھائی کرنے لگو اسے ہمیشہ ہی کرتے رہو پھر کوئی زندگی کا مور نہ آئے کہ تم اس اچھائی کو چھوڑ دو اگر تم مسلسل کرتے ہو اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں تسلسل ہو مستقل مزاجی ہو تو پھر یقین کرو تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے یہی بڑی کرامت ہے زندگی میں ہم نے تو کرامت سمجھ لیا نا کہ خارق کے عادت ہو جائے عادت کے خلاف کوئی کام ہو جائے میرے دل کی بات وہاں پہنچ جائے کچھ ایسی باتیں ہو جائے جو عام طور پر نہیں ہوتی تو کرامت ہے میرے دوستو مومن کے لئے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے اور پھر ساری عمر وہیں رہیں یہ سب سے بڑی کرامت ہے ایک نسبت قائم کر لے ایک تعلق جوڑ لے اور یہ ہمارے سامنے عصوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کا کہاں کہاں سے وہ لوگ آئے تھے کوئی عرب کا رہنے والا کوئی مکہ کا تھا کوئی مدینہ منورہ کا تھا کوئی طائف کا تھا عرب کے بھی مختلف علاقوں سے کوئی کسی قبیلے کا کوئی کسی قبیلے کا قبیلے لڑتے بھی رہتے تھے فساد بھی ہوتے تھے اس قبیلے کے بھی آئے جن سے جنگ رہتی تھی اس قبیلے کی بھی آئے جن سے دوستی رہتی تھی پھر عرب ہی نہیں عجم سے لوگ آئے صحابہ رومی کہاں سے آئے کہاں روم کے علاقے سے آئے سلمان فارسی کہاں سے آئے وہ تو عربی جانتے بھی نہیں تھے وہ تو جب پہلی دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں عربی بولنا بھی نہیں یادا وہ تو سارے صحابہ احران تھے کہ یہ جو آیا ہے اس سے بات کیسے کریں وہ تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما علم تھا ہما دھانی تھی کہ کہا اسے قریب لے آؤ ایران گیا تو کبھی نہیں فارسی سیکھی تو کبھی نہیں لیکن اس سے بات کر لوں گا اس سے بات کر لوں گا اور انہیں نے بات کی انہیں نے بات کی اور فارسی میں پوچھا کہ کہاں کیسے آئے ہو کس طرح آئے ہو کیا چاہتے ہو حضرتِ بلال تو حبش کے رہنے والے تھے حبش والوں کی تو عزت ہی کوئی نہ تھی میرے دوستوں وہ تو کالک لوگ تھے وہ تو صورت بھی نہ رکھتے تھے وہ تو شکل بھی نہ رکھتے تھے اور علم بھی نہ رکھتے تھے وہ تو مرکتہ و مقام بھی نہ رکھتے تھے ایسے ایسے لوگ آئے لیکن بڑے کیوں ہو گئے عظیم تر کیوں ہو گئے آج دنیا جہان میں ان کے مقابلے کا کوئی انسان نہیں ہے صحابی نہیں بن سکتا کوئی ولی بھی کھا کتنا بڑا ولی بن جائے یاد رکھ لیے ہمارا یقین یہ ہے کہ صحابی نہیں بن سکتا ولی کھا کتنا بھی بڑا کیوں رہا ہو حضرتِ مجدد الوثانی علیہ الرحمہ کو کسی میں خط لکھا تھا اور خط میں یہی بات پوچھی تھی کہ حضور بتائیے کہ ولی محنت کرے بڑا ہو جائے حتیٰ کہ سردارِ اولیاء بن جائے تو کیا وہ صحابی کی شان پالے گا یہ سوال پوچھا گیا تھا تو جواب میں جو حضرتِ مجدد الوثانی علیہ الرحمہ نے جواب دیا وہ ہی اسلام کا فتوہ ہے فرمایا یاد رکھو ولی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے اور کہا اگر تمہیں شک ہے تو میں نام لے کے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اویسے کرنی کیوں نہ ہو جائے اس سے بڑا ولی تو نہیں دیکھا جن کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ فاروقِ عزمت جللان کہ اے فاروق جا رہے ہیں اس علاقے میں یمن کی طرف جا رہے ہیں اور حضرتِ مولا علی حضرتِ کررہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی دو بڑے بزرگ جا رہے تھے کہا تم وہاں جاؤ گے وہاں میرا ایک دوست پاؤ گے وہاں ایک میرا دوست پاؤ گے جو آیا نہیں لیکن دوستی کرتا ہے آیا نہیں وہ جا نہیں سکے تھے کہا دوستی کرتا ہے اور سوچئے ہم تڑپ تڑپ کے مدینہ منورہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ جانا انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا میری امت کی بکشش کی دعا کریں کتنا مقام ہے کتنی عظمت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کروانا بڑا نام ہے تو فرمایا مجدد درستانی رحم نے کہ اگرچہ ویسے کرنی ہی کیوں نہ ہوں دیکن یاد رکھو وہ بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے برابر میں نہیں ہیں صحابی ہر حال میں بڑا ہے خواہ وہ ایک دن کا صحابی ہے صبح آیا سلام کیا اور چلا گیا مقام وہ لے گیا کہ ہم ساری دنیا کی محنت کے بعد بھی نہیں لے ساں سب کچھ نہ نمازیں زیادہ پڑھنے سے صحابیت ملتی ہے نہ روزے رکھنے سے نہ پیدر پی حج کرنے سے جتنی چاہے عبادت کلو صحابیت نہیں ملتی صحابیت ملتی ہے رسول اللہ کا چیرہ دیکھنے سے چیرہ ہی دیکھا ہے نا ایک نظر رسول اللہ کے چیرے پہ ارے میفل میں یہ نہیں کہ ہاتھ ملاکیں ملی ہو دور میفل میں بیٹھے ہی چیرہ دیکھ لیا ہو پھر بھی صحابی بنتا ہے اس چیرے کی ہی تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ خبر ہے کہ جتنا بڑا مقام انس دیکھ چیرے کو دیکھنے سے ملتا ہے کسی سے نہیں ہمارا یقین ہے اسی یقین سے ان کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ان کے عمل کی باتیں کرو ان کی سنتوں کی باتیں کرو ان کے عمل جو انہوں نے زندگی میں کر کے دکھایا وہ باتیں کرو میں کہا یہ باتیں بھی ہم کرتے ہیں ہم عامال کا ذکر بھی کرتے ہیں سنن کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ کے ارشادات پر عمل کی ترغیبی دیتے ہیں لیکن اس کہنے سے اس چیرے کی عظمت کا کیوں انکار کرتے ہو جس نے تمہیں صحابیت کا بڑا مرتبہ عطا کر دیا ہے اس کو تا انکار نہ کرو وہ تو دیکھنے وہ تو قیفیتی وہ تو میرے دوستوں میں اگر جذباتی نہ ہو جاؤں وہ تو میرا رب بھی دیکھتا ہے دیکھتا نہیں نہیں دیکھتا قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِيْسْتَنَا قرآن آیت کر رہا ہے کہ اے نبی محتلم ہم دیکھ رہے ہیں اور پوچھئے سابدہ سے سیگہ مزارکہ ہے نراز سیگہ مزارکہ اور مزارے میں استقرار ہوتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے دونوں ہوتا نا مزارے حال حال اور مستقبل کو محیط ہوتا ہے یہی کہاں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے دیکھتے رہیں گے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِيْسْتَمَا ہم نے دیکھا آپ کے چیرے کے تَقَلُّ بَوَجْتَمَا کہ وہ پھر رہا تھا آسمان کی طرح کیا پروردگار اسی چیرے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اٹھا ہے تو دیکھا ہے اٹھ گیا ہے اور دیکھئے میری ایک بات یاد رکھئے چیرہ ہی نہیں دیکھا رب نے دل بھی دیکھا ہے دیکھا ہے نہیں بران کہتا ہے فَنُّوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہَ ہم پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو اس طرح جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے نُوَلِّيَنَّكَ سیغا تاقید کا ہے یقیناً پھیر دیں گے ہم قبلے کو قبلتاً تَرْدَاہَ اس قبلے کی طرح جس کو آپ پسند کرتے ہیں تو پسند تو دل سے ہی ہوتا ہے نا دل سے ہی ہوتا نا تو معلوم ہوا تو ہم تو آپ کے دلوں کی خواہشات اور تمناوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم وہاں سے اٹھنے والے جذبوں کو بھی دیکھتے ہیں کبھی میرے دوستوں یاد رکھ لیجئے ایمان نامی اسی اندر کو دیکھنے کا ہے اصل تو بات یہی ہے نا صاحبی تو یہی کہتے تھے جب تک یہ دل نہ سجدے کرے ارے سر سجدہ کرے تو دل نہ کرے تو سجدہ بنتا نہیں یہ روایت بنتی ہے یہ ایک دنیا کے رسم ہے جو چلتی جائے گی اصل بات کیا ہے یہ دل بھی سجدے کریں اور ایسے کرے اندر سے اٹھے زبان کے عمل کو میرے نبی صاحب خود نہیں مانتے تھے زبان کے عمل کے نہیں تسلیم کرتے تھے فتح مکہ ہوگا مکہ کے اندر کھڑے تھے سارے کافر کھڑے تھے وہ دشمن جو بڑی بڑی دشمنیاں کرتے کھڑے ہیں آپ نے کہا ازان دو حضرت ابو مازورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو اسی دن مسلمان ہوئے جب فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے خود کہتے ہیں کہ میں ابھی پکا نہیں تھا اعلان کر دیا تھا میں نے زبان سے کہ مسلمان ہوں ابھی یہ مرے دل میں اور اندر کی کیفیت بدلی نہیں تھی تو رضو ان کی آواز بڑی اچھی تھی اچھی آواز بھی تو پسند ہوتی ہے نا شرط ہے وہ اچھی جگہ پہ لگے یہ بات یاد رکھئے اچھی آواز وہی اچھی آتی ہے جو اچھی جگہ پہ کام آئے اگر اللہ نے آواز دی ہے تو قربان کرو اپنے نبی کے قدموں پر تو پھر آواز کی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے تو کیا ہوگا فرمایا ابو مازورہ آزان بڑے بڑے صحابہ کھڑے تھے مدینہ منورہ سے آئے تھے مکہ آٹھ اجری کا واقعہ ہے فرمایا نہیں تم آزان ہو تمہاری آواز بڑی اچھی ہے کہتے ہیں میں آزان دینے لگا مجھے بتایا کہ یہ یہ جملے کا ہو اس طرح آزان دو کہتے ہیں میرے دل میں جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو میرے اندر ایمان نہیں تھا اسو میرے اندر وہ شوق نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا ابھی تو زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہی تھا ابھی تو پوری دل بھی بدلا نہیں تھا تو میں نے کہہ دیا شہادت بھی دے دی کہتے ہیں جب میں شہادت دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے سن رہے تھے آگے کہا ابو مزورہ ٹھہر جاؤ آزان روک دی کہا ٹھہر جاؤ اور پھر محبت سے آگے بڑھ کے سینے پہ ہاتھ مارا سینے پہ ہاتھ رکھا تھبکی دی کہا اب دوبارہ کہو کہا دوبارہ کہو دوبارہ کہا تو کہتے ہیں جب دوبارہ کہا تو میرے اندر بھی اچھل رہا تھا میرے دوستو کیوں روک دیا کہ وہ صرف زبان کا کلمہ نہیں چھون رہے تھے دل کی حالت بھی دیکھ رہے تھے تو وہ بھی تو ایمان قبول نہیں کرتے جب تک دل کی حالت نہیں بزیدی کہا دوبارہ کہا آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دو دو دفعہ کہتے ہیں آزان میں بھی دو دفعہ کہتے ہیں مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھا تھا جی دو دفعہ کہلوایا آپ نہیں کہتے میں نے کہا اگر کمزور ایمان ہے پھر پکا کرنا تو دو دفعہ کہلو کیونکہ وہاں تو ایمان کمزور تھا پکا کرنا تھا اگر ہو گیا ہے تو پھر دو سری دفعہ کیوں پھر وہی جو حکم ہے تو میں گزارش یہ کر رہا تھا اصل بات یہ ہے کہ دل کیسے بدلتے ہیں ان کی کیفیت کیسے بدلتی ہے اور جب بدلہ ہے تو پھر سارا جہان بھی بدل جائے وہ بدلے نہیں بدلے ہیں وہ کچھ ہو گیا حضرت زید رضی اللہ عنہ جب آپ مکہ چلے گئے مدینہ منورہ چلے گئے تو مکہ والے دشمنی تو بہت کر رہے تھے دشمن دشمنی ہوتا ہے میرے دوستو وہ کرتا ہی رہے تھے وہ کیا کرتے تھے جو کبھی صحابی ملا مارا کبھی کوئی بہت قادی ملا اسے پکڑ لیا اس پر زیادتی کی حضرت زید کہتے ہیں میں ایک کاروبار کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو اچانک مکہ والوں نے مجھے پکڑ لیا ابھی دشمنیاں چل رہی ہیں اور وہ پکڑ کے مکہ لے گئے اور اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی پکڑ لائے ہیں اور اس سے دشمنی لے دی مکہ کھانا کعبہ کے اندر جو امن کا قرآن کہتا من دخلہ ہو کانا آمینہ جو اس کے اندر آئے وہ امن میں آتا ہے لیکن انہوں نے وہاں انہیں مارا اس قدر مارا کہ کہا کہ سارے مکہ والوں جو جو دشمنی مسلمانوں سے لینی ہے اور اس نبی سے لینی ہے اس سے لے لیں کہتے ہیں ہر ایک نیزہ لے کے آیا اور جسم پہ مارتا تھا جتنے بال تھے اتنے ہی نیزے لگ گئے جھے جسم سے خون ہی خون لکھا رہا تھا میرے دوستو دو سختی ہو جائے تو ایمان بھولنے لگتے ہیں لوگوں کو لوگ تو جھوٹ بولنے لگتے ہیں لیکن حضرت زید کفر کے نرگے میں کھڑے ہیں اور جسم پہ پورے سے خون بے رہا ہے اور پھر استقامت ہے کہ میرا رسول ہی سچا ہے یہ بڑا مشکل مرہ لہا ہوتا ہے یہ بڑا ہی مشکل مرہ جب یہ دیکھا کہ یہ نڈھال ہو رہا ہے اب تو گر جائے گا موت آ جائے گی تو کسی نے کہا زید آج پتا لگا کہ اسلام لانے کے انغسان کتنا ہوتا ہے آج پتا لگا آئی تو تمہارے دل میں آتا ہوگا کہ کاش میں اسلام نہ لیا ہوتا اور یہاں میں پکڑا نہ گیا آتا وہ نبی پکڑے گئے ہوتے جنہوں نے مجھے اسلام دیا یہ جملہ کہا کفربان ہوتا کہ آئی تو تمہاری خوش یہ ہوگی آئی تو جسم چیر دیا ہے یہ تمہارا نڈال تھے سر نیچے گر پڑا تھا یہ جملہ سنا کہ تمہاری تو خوش ہوگی یہاں نبی ہوتے تم نہ ہوتے ایک دم سر نیچ سیدھا کیا اور کہا مکہ والو ایک بات سنو ایک نیم بسم الادمی ہے اور یہ تڑپ رہا ہے جسم سے خون نکل چکا ہے لیکن کہا مولانا زفرید کہتے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہوں مجھ کو جب وہ جملے یاد آتے ہیں تڑپ اٹھتا ہوں مجھ کو جب وہ جملے یاد آتے ہیں وہ وقتِ نزا جو اس عاشقِ صادق نے دھو رہا ہے موت تھی سامنے مر رہے تھے آخری لمحہ تھا اور پھر وہ انتقال بھی کر گئے اس وقت کہا وہ وقتِ نزا جو اس عاشقِ صادق نے دھو رہا ہے کیا جملہ تھا کہا مکہ والو سنو میرا ایمان کیا ہے یہ سب کچھ ہے گوارہ جو ہو رہا ہے مجھے پسند ہے یہ سب کچھ ہے گوارہ پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے طلبے میں کانٹا بھی چھپ جائیں کہا یہ سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن ان کے پاؤں کے طلبے میں کانٹا بھی برداشت نہیں کروں گا میرے دوستو ایمان یوں آتا ہے ایمان اس قیفیت میں آتا ہے شہادت دے دی قربان ہو گئے لیکن بتا دیا آنے والوں کو کہ دیکھو ایمان کوئی کمزور چیز نہیں ہوتی جب تمہیں یقین ہے کہ آخرت بھی تمہاری ہے تو پھر ڈرتے کیوں گے پھر فوف کس بات کا ارے اگر دنیا ہی میں ہو تو مہوت آ جائے گی زندگی مر جائے گی تو نقصان ہو جائے گا زندگی چلی گئی اگر اس سے بڑی زندگی ملنی ہے اگر یقین ہے حیاتن طیبہ قرآن کہتا ہے ہم تو تو ہیں اس سے پاکی دا یہ تو گندی زندگی ہے جو تھڑی ہوئی زندگی ہے ناپاکیوں میں دھلی پسی ہوئی زندگی ہے ہم تو نوے حیاتیں طیبہ دیں گے وہ زندگی دیں گے میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ موت تو سب کو آنی ہے کوئی ہے جو موت سے بچے اس راستے سے تنبیہ بھی گزرے گزرے جا نہیں گزرے ایک نبی آیا دوسرا آیا حتیٰ کہ قائنات کا سردار سب سے بڑا وجود قائنات میں جس کی خاطر یہ دنیا پیدا کی گئی وہ بھی دنیا سے گئے آج روزہ انور پہ ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا رہے ہیں اس پر میں نے کئی دفعہ یہ شعر پڑا مجھے احسان دانش کا شعر بڑا پسند آتا ہے دانش کا شعر وہ کہتا ہے دانش میں خوف مرگ سے ہرگز نہیں ملول جتما موت سے جاتا نہیں دانش میں خوف مرگ سے ہرگز نہیں ملول میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی ارے میں نے موت کو موت سمجھ کے قبول نہیں کرنا ہے سنت رسول سمجھ کے قبول کرنا کہ رسول اللہ گئے تھے اس میدان سے یہ منزل وہ بھی تہ کر کے گئے تھے اس تصور سے جانا ہے میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی جب آدمی زندگی میں سنتیں پوری کرے اور موت بھی سنت کے ہی مطابق آ جائے تو کیا دنیا میں لینا ہے اور میرے دوستوں دنیا میں اور کیا رکھا یہ جہان میں اور کیا ہے ایک ہی تو وجود ہے اس لیے مرنا تو سب نہیں ہے موت بھی آنی ہے میں کہا کرتا ہوں اگر زندہ رہنا ہے تو کسی زندہ سے لگ جاؤ کسی ایسے وجود سے لگ جاؤ تو زندہ ہے اور کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یقین نہیں ہے میں تو مدینہ منورہ ابھی دو چار دنے ہوئے واپس آئے مدینہ منورہ میں تھے کافی دنوں سے روزے گزارے وہیں تو وہاں تھے فیصل آباد کی دنیا کی کلائن لگی ہوئی تھی بہت دنیا تھی اللہ کا کرم تھا بھرا ہوا تھا مدینہ منورہ ساتھیوں سے دوستوں سے کوئی در سے ملتا تھا میں اسے یہی کہتا تھا کہ کیا ان پتھروں کو دیکھنے آئے ہو یا اندر کا وجود دیکھنے آئے ہو سوچو کیا میں پہلی دو مرتبہ گیا تھا الحمدللہ کئی بار حاضری کا موقع میں ہو تو ایک مرتبہ میں میں واجہ شریف پہ کھڑا تھا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا سلام کو ہاتھ باندھنے نہیں دیتے کہ ہاتھ کھولنے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ باندھو یوں نیچے کر لو تو میں نے کہا کرتا ہوں کہ کیوں کر لو کہتے ہیں یہ تو نماز ہوتی ہے میں نے کہا سیدھا کھڑا ہونا بھی تو امام مالک کی نماز ہے مدینہ کے امام کا تو فتوہ ہے سیدھا کھڑے ہاتھ نہ باندھ کے نماز پڑھو وہ تو سیدھا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں اور مدینہ منورہ امام مالک رضو تو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ تو سیدھا رکھتے ہیں تو یہ بھی تو ایک نماز ہے یہ بھی تو نماز کی ایک شکل چلی ہے ہنفی کے نہ ہوئی مالکی کی ہو گئی شکل تو امامت کی ہے نماز کی ہے تو کس شکل میں جائیں گے ارے جھگو گے تو نماز ہے سیدھا کرو گے تو کھڑے ہو گے کچھ بھی کرو نماز کی ساری حالتیں ہیں تو کس حالت سے روک ہو گے تو وہ کہنے لگا کہ یہ پاکستانی بڑے جذباتی ہیں کیونکہ میں وہاں رہتا تھا کچھ عرصہ میں یونیسٹی میں رہا وہاں تو عربی کچھ بولنی آتی تھی مجھے تو وہ سمجھتا تھا یہ جانتا ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ پاکستانی بڑے جذباتی ہیں یہ آکے جالی کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر چومتے ہیں بتاؤ کیا فیدہ ہے یہ پتھر ہے یہ لوہا ہے یہ لوہے کو کیوں چومتے ہیں یہ تو لوہا ہی ہے اور اس نے بڑی شدت سے کہا کہ حاضر حدید فقط یہ صرف لوہا ہے اور کیا ہے ہم نے بنا کے لگایا ہے ترکوں نے بنایا تھی جالی لگا دی یہ ترک شاہ مراد کی لگی ہوئی ہے تو کیا ہے حاضر حدید فقط اس نے کہا میں چپ رہا کہ یہ حکومت دن کیا کیا کہا جائے پھر کہا تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس کی تائید کروں گا وہ تائید چاہتا تھا میں چپ تھا تائید نہیں کر رہا تھا اس نے آگے بڑھ کے میرے قندہ ہلا کے کہا کہ کل حاضر حدید فقط یہ صرف لوہا ہے تو میں نے ایک ہی جملہ کہا لِمَا ذَا تَحْفَذُ الْحَدِيد میرے دوست یہ لوہا ہے تو اتنے سارے کٹھے ہو کے اس لوہے کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں لوہا ہی ہے اتنا جم گٹا ہزاروں کی تعداد میں تم کٹھے ہو ارے لوہا تو ہمارے ہاں گلیوں میں پڑا ہوتا ہے بیچنے والے سریعہ بیچنے والے تو دکان کے اندر بھی کبھی سریعہ نہیں رکھتے وہ تو بار چوک میں پڑا ہوتا ہے اگر یہ لوہا ہی ہے تو پھر اتنی حفاظت کیوں پڑے رہنے دو ارے کچھ تو ہے جس کی حفاظت کر رہے ہیں تم اپنے عمل سے بتا رہے ہو کچھ اندر ہے تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ صرف لوہا نہیں ہے یہی فرق دیکھنے کا ہے میرے دوستوں لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو میرا تو ایمان یہی میں نے دوستوں سے وہیں بھی کہتا رہا کہ یوں نہ جاؤ کہ لوہا دیکھنے گئے ہیں یوں نہ جاؤ کہ جالی دیکھنے گئے ہیں یوں جاؤ کہ دربار رسالت میں حاضر ہو گئے ہیں یقین کرو تم نہ دیکھو وہ تو دیکھتے ہیں کمزور تو تمہاری نظر ہے نا کہ تم نہیں دیکھ سکتے اللہ اللہ کیا شیر یاد آیا ہے سلام کہتے انہیں ہم نہ دیکھ پائیں اگر سلام کہتے دیکھتے تو نہیں نا سلام پڑھ رہا ہے ہوتے آپ کھڑے ہو گئے دیکھتے نہیں رہا سلام کہتے انہیں ہم نہ دیکھ پائیں اگر ارے جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں یہ یقین رکھو کہ میں نظروں میں ہوں اور کھڑا ہوں اس لیے تو عدب سے کھڑا ہونا ہے اس لیے تو عدب کے تقاضے صحابہ اکرام کا تو روح کھٹ جاتی تھی ارے صوفیہ اکرام جو گئے تھے کیا ہوتا تھا کیا کہتے تھے کسی کا پڑھ لیجیے جامی سے شروع ہو کے مولا روم تک جس کو چاہے پڑھتے چلے جاؤ سب جہاں جا کے دم بخوت ہوتے تھے انہیں خبر تھی یہ گمبد ہی نہیں ہے اس گمبد میں ایک گمبد نشیب یہ ہے ایک وجود بھی ہے یہاں اور سچی بات ہے ہم نے ایک مدینہ منورہ جنہیں دیکھا انہیں خبر ہے وہاں چھتریاں لگیں روزہ انور کی چھت کے بعد ایک چھتریاں لگائیں جو کھول دیتے ہیں کبھی لگا دیتے ہیں اس کے نیچے بیٹھے تھے سامنے گمبد نظر آ رہا تھا تو ایک صاحب پاکستانی تھے کہنے کے کتنا خوبصورت گمبد ہے پیار آتا ہے لوگ ان کو دیکھ کر کتنا محبت والا ہے میں نے کہا صرف خوبصورت نہیں ہے اس میں بہت کچھ ہے کسی مقام بھی ایسا مقی نہیں ہوگا کوئی مقام دنیا کا بتاؤ جہاں وہ مقی رہتا ہے جو وہاں رہتی ہے کسی مقام بھی ایسا مقی نہیں ہوگا اس افتخار میں یکتا ہے گمبد خضر آ یہ افتخار صرف اسے حاصل آئے کہ وہاں جو مقین ہے وہ سب سے بڑا ہے اور عزت کس کو ہوتی ہے مقین کو ہوتی ہے نا گھر کی عزت نہیں ہوتی گھر چھوڑ جائے بزرگ بھی چھوڑ جائے تو لوگ گھر ڈھا بھی دیا کرتے ہیں گھرہ بھی دیا کرتے ہیں گھر تو نہیں مکان کو عزت مقین سے ملتی ہے یہی ہے نا مکان کو ہے عزت مقین کے قدم سے یہ قانون ہے مکان کو ہے عزت مقین کے قدم سے ہے کعبہ سے بہتر مدینہ تمہارا کیونکہ وہاں آپ ہیں بلکہ میرا تو امان میں شاید پہلے بھی آپ سے کہا تھا حضرت شہاب الدین سور وردی علیہ الرحمہ نام جانتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین وہ سلسلہ سور وردیہ کے امان ہیں سور وردی وہاں سے شروع ہوئے انہی کی نام سے اور یہ پیر ہائیں خاجہ جناب ملتان میں زکریہ ملتانی ہے حضرت خاجہ زکریہ ملتانی جانتے ہیں بہتر دین زکریہ کتنا بڑا نام ہے ان کے پیر ہیں شیخ شہاب الدین سور وردیہ ان کی کتاب ہے عوارف المعارف تصوف کی بنیادی کتاب میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ میں اس کو صوفی نہیں مانتا تصوف کا طالب علم بھی نہیں جانتا جو عوارف المعارف نہیں پڑھتا عوارف المعارف یہ بیسک نصاب بنیادی نصاب ہے تصوف کا اور اس کو پڑھایا جاتا بابا فرین گنجے شکر علیہ الرحمن فرماتے ہیں میں خود اسے پڑھایا کرتا اور خاجہ نظام الدین اولیہ علیہ الرحمن اپنے ملفوظات میں لکھا کہ میں نے ایک ایک حرف کر کے بابا جی سے عوارف المعارف پڑھی ہے زور کے بعد بیٹھتے تھے اور اس کا درست دیتے یہ وہ بنیادی کتاب ہے اس میں ہے کہ حضرت خاجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور دنیا میں سب سے مقدس جگہ کونس ہے سب سے قیمتی جگہ کونسی ہے تو انہیں تو کوئی شک نہیں تھی کہنے کہ وہ جگہ جہاں میرے رسول رہتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے اس نے کہا جی سوال بدلتا ہوں میں دنیا تو آپ نے کہہ دیا کائنات ساری جس میں ارش و کرسی اور زمین آسمان شامل ہے اس میں سب سے متبرک جگہ کونسی ہے آپ نے کہا میرا جواب وہی ہے میرا پھر بھی جواب وہی ہے اس نے اتراز کیا بحث کرنے والا تھا یہ بھی بعض ہوتے ہیں بحث پر بحث کرو اس نے کہا یہ بتائیے کہ جنت بہتر نہیں ہے ہم تمنا دعائیں مانتے ہیں یا اللہ جنت دے دے ساری عمر دعائیں جنت کے لئے کرنے ہیں تو جس کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ بہتر جگہ نہیں ہے کہاں بہت بہتر ہے کہاں جو پھر آپ نے کہا کہ روزہ الرسول میں وہ جو جسم کے ساتھ حصہ لگا ہے وہ سب سے بہتر ہے کہاں یاد رکھو یہ جگہ بہتر ہے سب سے جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس نے کہا جی پھر جنت کے بارے میں فتوہ دیجئے فرمایا جنت بھی بہتر ہو جائے گی جب قیامت کو میرے رسول وہاں چلے جائیں گے کہاں مجھے تو جنت بھی اسی وقت جنت لگے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں گے یہی ہے نا سوچئے تصور کیجئے لوگ صحابہ تو جنت مانتے نہیں تھے کہ جنت کی صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرا انجام کیا ہوگا فرمایا اللہ جنت دے گا فرمایا جی اکیلے ہی بھیل جائے گی میں ہی جاؤں گا آپ نے کہا کیا چاہتے کیا ہو کہاں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ ملے فرمایا انشاءاللہ مانا اللہ کہے گا تو کٹے ہوں گے کہہ دیا نا کٹے ہوں گے معلوم ہوا صحابہ کا یقین یہ تھا وہ سب کچھ جنگ اہد ہوئی بعض نکاہ خلال تک ہوئی زیادہ تک بہت 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 اہد کی جنگ تھی ایک ماں ایک عورت کا شہر بائی اور بیٹا تینوں جہاد میں شریف ہوئے شہر بھی آیا بائی بھی آیا بیٹا بھی آیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا تینوں شہید ہو گئے تینوں شہید ہو گئے خبر اڑ گئی کہ شاید شکست ہو گئی ہے آپ کو پتہ جنگ اہد میں پہلے اثار خراب ہو گئے تھے پھر دوبارہ مسلمانوں نے قبضہ کی کچھ آلات تھے آج بھی اہد پہاڑ پہ جائی ہے تو وہ ان منظر نظر آتا ہے تو کیا ہوا وہ مائی مدینہ منورہ سے نکلی تین میل کا تو فاصلہ ہے محجد نفسی تین میل پر تو اہد کا میدان ہے نکلی لوگوں سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے سلاللہ لوگوں نے دیکھا یہ مائی ہے اس کا تو شہر شہید ہو گیا کہلیں کہ مائی بہت افسوس ہے کہ تیرا شہر شہید ہو گیا کہلیں کہ اس کو چھوڑو بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے آگے گئی تو کسی نے کہا مائی بہت افسوس ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا جنگ میں کہا بھائی ہو جائے گا شہید بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے لوگوں نے بیٹے کا بھی بتایا فرمایا بیٹا بھی اور چلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئی جہاں آپ اس زخم آنے کے بعد بیٹے ہوئے تھے سامنے آکے کھڑی ہو گئی آپ نے کہا مائی بہت افسوس ہے کہ تیرا شہر بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا بیٹا بھی دیکھی ایک عورت کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا آپ نے خود افسوس کا اظہار کیا کہا لیں گے یا رسول اللہ افسوس نہ کیجئے اگر آپ ہیں تو ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے اگر آپ موجود آئے میرے دوستو یہ ایمان لے کے آئے جی صاحب یہ ایک کیفیت تھی ان کے اندر کہ کچھ ہو جائے ان کی نسبتیں قائم رہیں تعلق نہ ٹوٹے اور ساری عمر ان کی محبت میں گزر جائے تو میں یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ سوچئے اگر زندہ رہنا ہے تو اس زندہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا میرے دوستو حقیقی بیٹے بھی بار کھڑے ہوکے دعا مانگیں گے ارے ماں کتنی محبت کرنے والی وہ بیٹے پہ جان بھی قربان کر سکتی ہے لیکن قبر کے اندر نہیں آئے گا وہ بھی بار کھڑی ہے بار کھڑی ہوکے دعائیں مانگے گی روئے گی باپ نہیں آئے گا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا فرمایا کوئی نہیں آئے گا اکیلے جاؤ گے اور فرشتے تمہارے سامنے ہوں گے لیکن ایک نسبت قائم رکھو یقین رکھو میں آؤں گا آتے ہیں یا نہیں قبر فرشتہ آخری سوالی یہ کرتا ہے کہ رب کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو دین کو مانتے ہو یا مان بھی لیا تو ایمان اب نہیں ہوا جب تک بتاؤ یہ کون ہے شناخت کرو ان کی کہ یہ تم پہچانتے ہو یہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں